ہائی فرنڈز اسلام علیکم می احمد سمرو آج ہم ڈسکس کریں گے نیگوشیابل انسٹومنٹ ایکٹ ایٹی ایٹی ون کے اوپر یہ ہماری لیکچر سیریز نمبر فائیو ہے جس میں ہم سیکشن نمبر سکس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن نمبر سکس کو تو سیکشن نمبر سکس ڈیل کرتا ہے چیک سے تو سیکشن نمبر سے اس کو پیرے ڈسکس کرتے ہیں اس کے پاس جنرل اس کے بعد جنرل ایکسپلینیشن کی طرف چلیں گے تو سیکشن نمبر سکس میں ڈیفائن کر رہا ہے چیک ایک بلو ایکسچینج ہے کیونکہ چیک ایک بزنس ٹرانسکشنز کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم اسے بلو ایکسچینج بھی کہے سکتے ہیں جسے کوئی سپیسیفائیڈ بینکر بناتا ہے سپیسیفائیڈ بینکر منز کہ جس کا اکاؤنٹ ہے بینک میں یا جو اونر ہے وہی چیک کو بنائے گا انڈ نوٹ ایکسپریسٹ پیابل بٹ وہ ظاہری طور پر پیابل نہیں ہوتا ادروائز دین اون ڈیمانڈ وہ ڈیمانڈ پر پی کیا جاتا ہے ظاہری طور پر اس لیے نہیں پیابل ہوتا کیونکہ جو پیمنٹ ہے ہم ایٹ دی ٹائم نہیں دے رہے پیمنٹ ہم چیک پر لکھے دیتے ہیں ڈیمانڈ کے اوپر کہ ہمیں ایک لاکھ چاہیے دو لاکھ کے چاہیے یا یہ اتنے کا مال ہے ہمیں اتنے پیسے دیے جائے تو وہ ظاہری طور پر پیابل نہیں ہوتا وہ ہم ایک چیک کے اوپر لکھے دیتے ہیں کہ یہ اتنی رقم آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے آپ کو دی ہے آپ جو بینک میں جا کر نکلوا لینا تو ظاہری طور پر وہ پیابل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفائن کر رہا ہے سیکشن نمبر سکس نیچے یہ بڑھا ہے buy one of many customers تو چیک کیا ہے وہ جو اس کے بہت سارے customers سے اس کو دیتا ہے کیونکہ بینک سے ہمیں ایک چیک بک ملتا ہے چیک بک ایک ہوتا ہے بٹ اس چیک بک سے ہم بہت سارے ہمارے customers ہوتے ہیں اس کو چیک دیتے ہیں تو buy one of many customers کے لیے ہوتا ہے چیک ٹھیک ہے تو basically یہ تھا سیکشن کے بات کر رہا ہے سیکشن نمبر 6 میں چیک کے اوپر ہم آتے ہیں جنرل سے explanation کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا چیک کیا ہے ایک electronic farm ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ تھوڑھو چیک ہم جو بھی پیسے نکلواتے ہیں وہ کیا ہے تھوڑھو electronic case کے ذریعے نکلواتے ہیں چیک کیا ہے ایک image of paper ہے اب چلتے ہیں کہ چیک میں کون کون سی parties ہوتی ہیں نمبر 1 ڈرائیر 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 منس کہ وہ شخص جو چیک کو بنا ہے یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کا چیک ہو ہو جس کے نام پہ چیک ہو ہو یا banker تو اسے ہم ڈرائیر کہیں گے نمبر 2 پارٹی کیا ہوتی ہے پائی پائی منس جس کو چیک دیا جا رہا ہے جس کو چیک کے اوپر رقم لکھ کے اس کو دیا جا رہا ہے کہ یہ رقم آپ بینک سے نکلوالے نا تو اسے پہی کہیں گے نمبر 3 پارٹی کونسی ہے بینک جہاں سے ہم پیسے نکلواتے ہیں ٹھیک ہے اسے ڈرائیر کا جاتا ہے تو بیسیکلی چیک میں یہ تین parties ہوتی ہیں یہ آپ کا concept کلیر ہونا چاہیئے اب آتے ہیں ہم فیوچرز آف چیک ہے چیک کے سائلنٹ فیوچرز کونسے ہیں کریکٹریسٹ کونسے ہیں تو نمبر 1 ایمپورٹنٹ یہ فیوچرز جو ہیں نیگوشیابل انسٹیومنٹ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم نے پرومایزری نوٹ پڑھا بیلو ایکچینگ پڑھا اس کے بھی فیوچرز یہ ہی تھے تو سب آپس میں انٹرلیٹڈ ہیں فیوچرز یہ سائلنٹ فیوچرز ہیں کریکٹریسٹک سے بہت ایمپورٹنٹ نمبر 1 ہے ریٹن ریٹن مینس کہ بیلو ایکچینگ جو چیک ہو پرومایزری نوٹ ہو اس کے اوپر ہر چیز ریٹن میں لکھی ہونی چاہیے تو ہم چیک کی بات کر رہے ہیں چیک میں ہم بائی فیگرز بائی ورڈز میں بھی لکھتے ہیں بائی فیگرز میں بھی لکھتے ہیں جیسے کہ کوئی رقم ہوتی ہے تو ہم میتھامیٹکس کے الفابیٹ بھی لکھتے ہیں اور اسے بائی ورڈز انگلیش میں بھی لکھا جاتا ہے پلس میں سگنیچر پھی ہوتی ہے ڈیٹ پھی ہوتی ہے بینگر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے تو ہر چیز ریٹن میں اور کلیر ہونی چاہیے نمبر 2 انکنڈیشنک چیک میں کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہوتی یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ چیک پرومایزری نوٹ بلو فیچین اس میں کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہوگی اگر کنڈیشن آگئی تو سمجھا جائے گا کہ یہ نگوشیابل انسٹومنٹ نہیں ہے چاہے ڈرا اون سپیسیفائیڈ بینکر مینس سپیسیفائیڈ بینکر جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہوگا وہ ہی اس چیک کو ڈرا کرے گا وہ ہی چیک کے اوپر لکھے گا سم اوف منی اور جو پیمنٹ لکھی جائے گی وہ بھی کلیر لکھی جائے گی کہ اتنے پیسے دینے ہیں اتنے نہیں اتنے پیسے دینے ہیں وہ کلیر لکھی جائے گی بائی ورڈس اور بائی میتھامیٹک ورڈس نمبر فائیو پائی مست بھی ڈیفینیٹ پرسن اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ ہم پیسے کس کو دے رہے ہیں جیسے کہ ہم چیک دیتے ہیں تو سائٹ بھی لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس ہم اپنے ہی خاتے میں لکھ دیتے ہیں کہ اس فلانے شخص کو فلانی ڈیٹ کے اوپر میں نے یہ چیک دیا ہے تو پائی جو ہے اس کا نام بھی آپ کو واضح طور پر لکھنا ہوتا ہے چیک پہ نہیں آپ اپنے پاس اپنے بکس میں لکھیں گے کیونکہ چیک میں اسا کوئی اپشن نہیں ہوتا جہاں پر ہم اس پرسن کا نام لکھیں جو پائی ہے اس کا ہم اپنے پاس الگ سائٹ پر لکھیں گے نمبر سکس کیا ڈیٹ تو جب جس دن آپ کو چیک پاس کروانا ہے یا جس دن کا چیک آپ دے رہے ہیں وہ ڈیٹ کے لیے لکھی گئی اوپر کے پانچ کو دس کو یا پندرہ کو کوئی بھی تاریخ ہو تو وہ آپ کے لیے لکھیں گے اس تاریخ کو آپ کسی بھی وقت جا کر یہ پیمٹ پاس کروا سکتے ہیں نمبر سیوی نے پیابل اونی ڈیمانڈ اینڈ ڈوٹ ادھروائس وہ پیابل ڈیمانڈ پر ہی ہوگا دوسرے کوئی طریقے سے نہیں کیونکہ جو پارٹی آپ کو مال دے رہی ہے وہ آپ کو کہے گی کہ اس ڈیٹ کو مجھے اتنے پیسے چاہیے تو وہ ڈیمانڈ کرے گی نا یا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ میں آپ کو اس ڈیٹ کو اتنے پیسے دوں گا اگر وہ سامنے والی پارٹی آپ کی ڈیمانڈ ایکسپٹ کرتی ہے تو کیا ہوگا تو آپ وہ ہی ڈیٹ لکھے دیں گے اس کے وہ چیک پیابل ہوگا ڈیمانڈ کے اوپر اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف چیک تو بیسیکلی چیک کے دو ٹائپس ہیں اوپن چیک اور کراسٹ چیک تو سیمپلی اوپن چیک ہم اس چیک کو کہیں گے جس کے اوپر نہ ہی کوئی پیمنڈ لکھی ہو نہ ہی کوئی ڈیٹ لکھی ہو جسٹ سگنیچر کی ہوئی ہو بس اور کچھ بھی چیزیں نہ لکھی ہو چیک کے اوپر تو اس چیک کو ہم اوپن چیک کہیں گے تو اس چیک میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے اگر یہ چیک اگر اوپن چیک ہم سے چوری ہو جاتا ہے تو جسے بھی جس شخص کو بھی وہ چیک ملے گا وہ بہ آسانی بینک میں جا کر پیمنٹ پے کروا سکتا ہے پیمنٹ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر سیگنیچر کی ہوئی ہے بڑھ پیمنٹ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی اگر کسی بھی شخص کو وہ چیک مل گیا تو وہ اپنی حساب سے ڈیٹ بھی لکھ دے گا پیمنٹ بھی لکھ دے گا اگر اکارڈ میں ہوئی تو وہ نکلوا لے گا تو اس اوپن چیک میں تھوڑا رسک ہوتا ہے تو نمبر دو پہ ہے کروس چیک کروس چیک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیک کے بلکل کونے میں دو لائنز لگائی ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کروس چیک ہے کروس چیک جو ہے ہم اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر رقم لکھی ہوگی اگر نہ بھی لکھی ہو پر عمومل رقم لکھی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے کونے میں دو نشان کیا ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک کروس چیک ہے اس میں جو بھی پیمنٹ لکھی گئی ہے وہ ہمیں ٹرانسور کرنی ہے کسی دوسری اکاؤنٹ میں جو شخص بیریئر ہے جو شخص وہ لے کے آرہا ہے جو شخص جس کے ہاتھ میں چیک ہے وہ بینک میں جا رہا ہے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو پیمنٹ ہے یہ کسی اکاؤنٹ میں ہمیں ٹرانسور کرنی ہے تو کروس چیک کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ چیک کو کروس بھی کر کر جو ورس لکھیں نہ تب بھی خیر ہے کیونکہ آپ نے کروس کر لیا تو وہ پیمنٹ کوئی بھی شخص نہیں نکلوا سکتا وہ ٹرانسور کروا سکتا ہے تو بیسیکلی یہ تھا کروس چیک ابھی کروس چیک کے دو کائنٹ سے ایک جرنل نمبر ٹو ہے سپیشل اور ریسٹریکٹیو کروسنگ تو بیسیکلی کروس چیک کے دو ٹائپ سے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف کروس چیک کے اوپر تو بیسیکلی تین ٹائپ سے ہیں کروس چیک کے نمبر ون پہ جرنل کروسنگ تو سمپلی جرنل کروسنگ منس کے ایک چیک ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ بے دو پیررل لائن لگی ہوئی ہیں دو لائن لگائی ہوئی ہیں اور اس چیک پہ جس کی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرنے ہیں جس کو دیا جارہا ہے اس کا نام ہوگا اور اماؤنٹ ہوگی تو کروس چیک کا مقصد جائی ہے کہ وہ بل پہ نہیں ہوگا وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہوگا تو جرنل کروسنگ کیا ہے دو اونلی لائنس ہوں گے اور وہ اکاؤنٹ میں جو بھی پیمنٹ چیک پہ اوپر لکھی ہوگی وہ ٹرانسور کی جائے گی اس شخص کے اکاؤنٹ میں اس شخص کو جو ہے پیمنٹ کیش نہیں ملے گی تو سمپلی جرنل کروسنگ چیک کا مقصد یہی ہے کہ چیک کے اوپر دو لائفٹ سائیڈ پہ لائنس ہوں گی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیک ہے یہ کیش نہیں ہوگا یہ اکاؤنٹ میں ٹرانسور کیا جائے گا جو بھی پیمنٹ لکھی ہوگی وہ اور جس کی اکاؤنٹ میں ٹرانسور کرنا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوگا نمبر ٹو پہ ہے اسپیشل کروسنگ اسپیشل کروسنگ فور ایکزیمپل مینس کے ایک چیک ایم سی بی بینک آئے تو ہمیں وہ جس شخص کو ہم دے رہے ہیں جس شخص کو ہم چیک دے رہے ہیں جس شخص کی اکاؤنٹ میں ہمیں پیسے ٹرانسور کرنے اس کی اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں ہے ایم سی بی میں نہیں ہے تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے کہ ایم سی بی کے چیک کے بلکل لیفٹ سائیڈ دو پیرلل لائن لگائیں گے اور ان دونوں لائن کے بیچ میں جس شخص کو ہم پیمنٹ دے رہے ہیں اس کی جس بینک میں اکاؤنٹ ہے اس کا نام لکھیں گے تو فور ایکزیمپل جس کو ہم پیمنٹ دے رہے ہیں اس کی اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں تو اس کے بیچ میں ہم ایچ بی ایل کا ایچ بی ایل لکھ دیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ شخص کہیں دوسری بینک میں نہیں جا سکتا نہیں کہیں اور جائے گا وہ جائے گا کہاں پر HBL میں جائے گا وہ اپنے پیسے جو ہے اپنی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے گا یہ ہے جنرل اور ریسٹریکٹیو کروسنگ ریسٹریکٹیو کروسنگ اسے سمجھو کوئی سپیشل کروسنگ کا ایک سب ٹائپ ہے ریسٹریکٹیو کروسنگ میں کیا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چھے کے اس کی لیفٹ سیڈ پہ دو لائنز لگائیں گے ان لائنز کے دھرمیان ہم جس شخص کو پے کر رہے ہیں تو لکھیں گے جس کو ہم پے کرنے ہو اس کا اکاؤنٹ بھی لکھا ہوگا نیچے جو نا پے جہاں پر لکھا ہوتا ہے چیک میں اس کے آگے ہم لکھیں گے اس کا نام پھر اس کے جتنی پیمنٹ دینی ہے وہ لکھیں گے تو وہ پیرلل لائن جو ہم جو لگائیں گے انس کے بیچ میں جسٹ ہم اے سی ٹو پہی لکھیں چاکہ یہ سمجھے کہ یہ کسی اکاؤنٹ میں ہمیں ٹرانسور کرنے پہی کی تو اس سے ہم ریسٹریکٹیو کروسنگ کہتے ہیں تو یہاں دو پیرلل لائنز کے بیچے میں ہم کسی کمپنی کا نام لکھتے ہیں بھائی یہ پیسے اس کمپنی کو ہمیں پے کرنے تو وہ کہلائے گا ریسٹریکٹیو کروسنگ نمبر تھری ہے نون نگوشی ایبل تو نون نگوشی ایبل کا مین مقصد یہ ہے اس چیکہ کہ ہمیں ہائی سیکیورٹی دیتا ہے ہائی سیکیورٹی فرام کرتا ہے اس کا مین مقصد ہی ہے نون نگوشی ایبل ایک ایسا کروس چیک میں چیک ہے جس میں جو ہے ہولڈر جو ہے اس کی رسپونسیبلیٹی ہے وہ ہر چیز کیا رسپونسیبل ہوتا ہے ہولڈر منس کہ جسے آپ چیک دے رہے ہیں جس کے ہاتھ میں جس کی پادیشن میں نگوشی ایبل انسٹومنٹ ہے چیک ہے فور ایکزیمپل میرا ایک چیک ہے مسٹر اے کا چیک ہے وہ اسے کیا ہوتا ہے گم ہو جاتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے تو مسٹر بی کو جو ہے مسٹر اے کا چیک ملتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نون نگوشی ایبل تو مسٹر اے کیا کرتا ہے مسٹر بی مسٹر بی کیا ہے وہ چیک مسٹر سی کو دیتا ہے کہتا ہے کہ میرے جو بھی پیپ ایوٹ ہے آپ جائیں اور یہ بینک سے نکلوائے نکلوائے تو اگر نون نگوشی ایبل لکھا ہے تو مسٹر سی کو الرڈ لینا چاہیے وہ سمجھنا ہے وہ اس کو الڈ لینا چاہیے کہ اگر کوئی یہ بسٹر بی جو ہے جو ہے چیک کا مسیوس تو نہیں کر رہا اگر نون نیگوشیبل لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر مسٹر سی جاتا ہے کاؤنٹر پہ پیمنٹ چیک پاس کروانے کے لیے تو اس کے بعد مسٹر اے بینک میں آتا ہے اس کا جو اونر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ چیک جو ہے میں جو ہے گم ہو گیا ہے تو اکاؤنٹ میں تو ادھر بینک میں پتا چل جائے گا کہ یہ چیک تو پاس ہوا ہے تو اس کے لیے ہولڈر ذمہ دار ہے وہ کہ ہولڈر جو ہے جو بھی چیک پاس کروائے گا جس کی پوزیشن میں ہوگا وہ ہی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ ہی اس کی اکاؤنٹ سے ہی وہ پیمنٹ دوبارہ کٹ کے اس مسٹر اے کو دی جائے گی تو اسی لیے نون نیگوشیبل ایک ہائی الورٹ سیکیورٹی فرام کرتا ہے تو یہ ٹائپس آپ کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایٹی ایٹ ون کے سیکشن نمبر ون ہنڈرڈ ٹونٹی تھری ون ہنڈرڈ ٹونٹی فور اور ون ہنڈرڈ تھرٹی ان تین سیکشن میں آپ کو یہ تین ٹائپس مل جائیں گے تو اب ہم آتے ہیں کہ چیک کو کون کون کر سکتا ہے نمبر ون پہ ڈرائر آف دے چیک جس کا چیک ہے جو اونر ہے چیک کا وہ چیک کو کروس کر سکتا ہے کروز کا مین مقصد میں نے آپ کو بتا دیا یہی ہے کہ آپ پیمنٹ کو دوسری اکاؤنٹ میں ٹرانسور کروائیں گے کیش نہیں نکلوائیں گے نمبر ون پہ ڈرائر منس کے جو چیک یا بینکر ہے جو اونر ہے وہ ہی چیک کو کراس کر سکتا ہے نمبر ٹو ہولڈر بھی جو ہے چیک کو کروز کر سکتا ہے جس کی پوزیشن میں چیک ہے وہ دو لائن سے لگا دیکھ ہونے میں تو وہ اپنی اکاؤنٹ میں ٹرانسور کروائے گا تو ہولڈر بھی چیک کو کروز کر سکتا ہے نمبر ٹھری ہے کہ جو بینکر ہے مین سے کہ جو اونر ہے وہ کسی کی فیور میں چیک دے رہا ہے تو اس کو اسپیشلی کروز کرتا ہے تو اس کو وہ اسپیشلی کروز بھی چیک کو کر سکتا ہے بینکر یا جو جس کی فیور میں بینکر جو ہے یا ڈرائر وہ چیک بنا رہا ہے وہ اسپیشلی کروز بھی کر سکتا ہے تو اسپیشلی کروز کیا تھا وہ ہم بیچے ڈسکس کر چکے ہیں تو بیسیکلی یہ جو ہے تھا کہ کون کون شخص چیک کو کروز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے تو میں آپ کو جنرلی اس کا کونسپ ڈے دیتا ہوں کہ چیک کے جو بھی میٹریلز ہوتے ہیں ہم اس کو الٹریشن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کرنی پڑے تو ہم اس کو چیک کے اوپر جو بھی لکھیں تھے لکھتے ہم میٹریلز اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈیٹ ہو گئی پیمنٹ ہو گئی یا پیمنٹ ہو گئی کتنی دینی ہے یا جس کو دینی ہے تو اس حساب سے جو بھی جو بھی الٹریشن ہمارے کو ضرورت پڑی تو ہم وہ الٹریشن کر سکتے ہیں چیک میں اب ہم آتے ہیں کہ چیک کو کروز کون کون کر سکتا ہے نمبر ون ڈرائر آف دی چیک منز کے جو چیک کا اونر ہے وہ چیک کو کر سکتا ہے نمبر ٹو وہ شخص جس کے ہاتھ میں چیک ہو جس کی پوزیشن میں چیک ہو وہ بھی چیک کو کر سکتا ہے یا بینکر جو ہے جس کی فیور میں کوئی چیک کر رہا ہے اس کو اسپیشلی کر سکتا ہے تو بیسیکل یہ ہوتی ہے تین پارٹیز تو بیسیکلی یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ